ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے پرانا لائسنس نئے ویزے کو لے کر کے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوال کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جی ہاں دوستو اور وہ سوال ہے کہ بھائی مجھے اپنا پرانا لائسنس میرے نئے اکامے پر ٹرانسفر کرنا ہے اس میں ٹوٹل کتنا خرچہ آنے والا ہے اب ایسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کا پرانا لائسنس آلریڈی ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا پرانا لائسنس ابھی ویلیڈ ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگوں کو دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کا لائسنس چاہے تو ایکسپائر ہو اور چاہے ویلیڈ ہو آپ کس طرح سے یہ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرانا لائسنس ہے اس کو نئے اکامے پر ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹوٹل کتنا خرچہ آنے والا ہے اب اس میں دوستو جن کا لائسنس ویلیڈ ہے وہ صرف ایک ہی آپشن چوز کر کے اور اسی آپشن کے ذریعے سے پتا کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنا پرانا لائسنس نئے اکامے پر ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹوٹل کتنا خرچہ آنے والا ہے لیکن جن کا لائسنس آلریڈی ایکسپائر ہو چکا ہے دوستو ایسے لوگوں کو دو آپشن مطلب دو آپشن چوز کر کے پھر پتا کرنا ہوگا کہ ان کو اپنا پرانا لائسنس نئے اکامے پر ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹوٹل کتنا خرچہ آنے والا ہے اور یہ چیز دوستو میں آپ لوگوں کو الراجحی بینک کا جو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے سے بتانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے الراجحی بینک کا جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لیا ہے اب سبسے پہلے میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں جن کا لیسنس آلریڈی ویلیڈ ہے ایکسپائر نہیں ہے وہ لوگ کون سے آپشن کو چوز کر کے پیمنٹ کریں گے اس کے لئے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پر پیمنٹ کا ایک آپشن دکھ رہا ہے آپ لوگ اس پر کلک کر دیں گے یہ میں نے اس پر کلک کر دیا اس کے بعد میں گورمنٹ پیمنٹ کا ایک آپشن دکھ رہا ہے آپ لوگ اس پر کلک کر دیں گے یہ میں نے گورمنٹ پیمنٹ والے آپشن پر کلک کر دیا اس کے بعد میں دوستو آپ کو نیچے یہاں پر ڈرائیونگ لیسنس کا ایک آپشن دکھ رہا ہے آپ لوگ اس پر کلک کر دیں گے یہ میں نے ڈرائیونگ لیسنس والے آپشن پر کلک کر دیا اب اس کے بعد میں دوستو اگر آپ کا لیسنس ویلیڈ ہے تو آپ صرف یہی ایک ہی آپشن جو دوسرے نمبر پر دکھ رہا ہے issue license from old license صرف اسی option کو چوز کر کے آپ کو payment کرنا ہے بس جتنا بھی یہاں پر آپ کو amount show کرے گا یہ سمجھ لیجئے کی آپ کا پرانا license نئے اقامے پر transfer کرانے کے لئے اتنا ہی خرچہ آنے والا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے issue license from old license والے option پر click کر دیا اس کے بعد میں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سب سے اوپر آپ کو beneficiary ID کا ایک option دکھ رہا ہے آپ لوگ اسی beneficiary ID والے option میں اپنا نیا اقامہ نمبر ڈالیں گے اس کے بعد میں دوستو license type کا یہ جو option دکھ رہا ہے اس پر click کر کے آپ اپنے license کی category کو select کر لیں گے تو چلیے میں اقامہ نمبر ڈال دیتا ہوں اور license type والی category میں license category select کر لیتا ہوں تو دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے beneficiary ID میں اقامہ نمبر ڈال دیا license type والے option میں میں نے private کو select کر لیا اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر آپ کو duration کا ایک option دکھ رہا ہے آپ یہاں سے سال کو select کر لیں گے آپ کتنے سال کے لیے اپنا پرانا license renew کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اس پر click کر کے دو سال کو select کر لے رہا ہوں یہ میں نے دو سال کو select کر لیا دو سال کو select کرنے کے بعد میں دوستو نیچے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں confirm کا ایک option دکھ رہا ہے جب آپ اسی confirm والے option پر click کریں گے تو آپ کے سامنے amount show کرے گا جتنا بھی amount آپ کا لگنے والا ہے اس کے بعد میں پھر وہاں پر آپ کو نیچے confirm کا ایک option دکھے گا آپ اسی confirm والے option پر click کریں گے تو آپ کے mobile number پر ایک OTP آئے گا اس OTP کو ڈال دیں گے آپ کا یہ جو payment ہے وہ successful ہو جائے گا complete ہو جائے گا تو دوستو یہاں سے جن کا license valid ہے وہ لوگ پتا کر سکتے ہیں کہ ان کا پرانا license نئے اقامے پر transfer کرنے کے لیے کتنا خرچہ ہونے والا ہے اور جن کا license valid ہے ان کو صرف یہی ایک ہی option چوز کر کے payment کرنا ہے بس لیکن دوستو جن کا license expire ہے ان کو سیم اسی طرح یہی option چوز کر کے ایک payment کرنا ہے ان کو بھی نیا اقامہ number ہی ڈالنا ہوگا جب expire license والے اس option کو چوز کر کے payment کر دیں گے اس کے بعد میں ان کو ایک اور payment کرنا ہوگا ایک اور option چوز کر کے جو کی expiry fine کا ہوگا اس کے لیے دوستو میں یہاں سے back ہو جاتا ہوں یہ میں یہاں سے back ہو گیا back ہونے کے بعد میں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیسرے number پر مطلب issue license from old license والے option کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں renew license کا ایک option دکھ رہا ہے آپ اسی renew license والے option پر کلک کر دیں گے یہ میں نے renew license والے option پر کلک کر دیا اب دوستو بلکل پہلے کی طرح ہی آپ یہاں پر beneficiary ID میں اپنا اقامہ number ڈال دیں گے license type والے میں آپ اپنے license کی category کو select کر لیں گے private ہے یا کون سا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے duration کا ایک option open ہوگا پہلے کی طرح آپ وہاں پر سال کو select کر لیں گے پھر اس کے بعد میں آپ confirm والے option پر کلک کر دیں گے confirm والے option پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے amount open ہو جائے گا کہ آپ کے license پہ expiry fine total کتنا لگنے والا ہے اب جن کا license expire ہے وہ دونوں amount کو جوڑ کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ total کتنا خرچہ آنے والا ہے ان کو اپنا پرانا license نئے اقامے پہ transfer کرنے کے لئے مطلب یہاں سے expiry fine کا جو amount show کرے گا اس amount کو اور دوسرا جو ایک option پہلے جو میں نے آپ کو بتایا issue license from old license وہاں پہ جو amount show کرے گا expiry license والے دونوں amount کو جوڑ کر total وہ count کر سکتے ہیں کہ ان کا total کتنا خرچہ آنے والا ہے پرانا license نئے اقامے پہ transfer کرنے کے لئے لیکن دوستو آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا ہے کہ آپ کو چاہے کسی کا license valid ہو چاہے کسی کا license expire ہو آپ لوگوں کو صرف اور صرف issue license from old license والا جو option ہے اسی کو چوز کر کے payment کرنا ہے expiry fine کے لئے یہ option چوز کر کے آپ کو پہلے payment نہیں کرنا ہے اپنے mobile سے آپ کو پہلے مرور یا دلہ پہ جانا ہے اگر وہاں counter پہ expiry fine پے کرنے کا کوئی option نہیں ہے پھر آپ کو اپنے mobile سے کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے کا میرا اصل مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو ایک judgment مل جائے ایک idea مل جائے کہ آپ کا پرانا license نئے اقامے پر transfer کرنے کے لئے total کتنا خرچہ آنے والا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر آپ کا license valid ہے پھر تو آپ صرف ایک ہی option کے ذریعے سے پتا کر سکتے ہیں کہ total کتنا خرچہ آنے والا ہے لیکن اگر آپ کا license expire ہے تو آپ کو دو option کے ذریعے سے پتا کرنا پڑے گا کہ آپ کو total آپ کا جو پرانا license ہے اس کو نئے اقامے پر transfer کرنے کے لئے کتنا خرچہ آنے والا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترند آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی